سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک مجلس میں ایک ہی بار طلاق دیتے ہیں حرام سے زندگی بچھی گزار داتے ہیں مثال بھی کھڑے گی صحیح طریقہ اگر طلاق ہم اپنائیں گے اس کے بہت سارے فائدہ ہیں اور یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ غصے میں کبھی طلاق مت دیجئے باقی سب چلے غصے میں سوچ سمجھ کے جب اقل جب ٹھکانے آئے نا تو کیجئے اور کیوں ایسا لگتا ہے مرد کو کسی غصے میں آئے تو ایک ہی چیز اس کے پاس بولنے ہوگا بی بی کو تیکو طلاق کئی الفاظ ہیں آپ کے پاس آپ بول سکتے ہیں بی با میرے نظروں کے سامنے سے آپ چلی جاؤ ابھی یہ غصہ ہے اور میرے سامنے مت کھڑ رہا آپ غصہ ہے خود نکل کے اپنے گھر سے چلے جائیے عوض بللہ حمد شیطان ریجی پڑے کھڑ ہے تو بیٹھ جائی بیٹھ ہے تو لیٹ جائی لیٹ ہے تو سو جائیے میں کہوں گا لیکن یہ الفاظ کیوں ادا کر رہے ہیں آپ کی طلاق بس یہی کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اتنا مظلوم بتا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کہ بی بی کو پیچھ ہوگی بس ایک دھمکی دینے کے لیے آپ طلاق کو سامنے لائیں گے مت کیجئے غصے کی طلاقیں ہی سب سے بڑا وجہ بن جاتی ہیں اب جو ہے جو ایک انسان جو ہے غصے میں آ کر جو ہے جب طلاق دے دیتا ہے پھر جو ہے پھر اس کے بعد جب مرد اور یہ غصے میں آ کر طلاق دینا یہ مرد کی شان کی خلاف بھی یاد رکھی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو طلاق کا کیوں دیا آپ سوچ سمجھ زیادہ رکھتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں اور آپ کے احساسات عورتوں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں عورتیں بہت جلی احساس میں آ جاتی ہیں بہت جلی رونا دھونا شروع کر دیتی مرد مضبوط ہوتا آپ کو حق دیا گیا تھا یہ تو مرد کی شان کی خلاف ہے کہ وہ طلاق ہوگا اسے استعمال کر دیا اپنے حق کو یہ بات سوچنا چاہیے اللہ نے مرد کو جو طلاق کا حق دیا ہے زیادہ کی عورت کے مقابلے میں اس لیے کہ مرد زیادہ حسلہ مند ہوتا ہے زیادہ ضبط رکھتا ہے زیادہ صبر کرتا ہے زیادہ تحمل رکھتا ہے اور زیادہ سوچ ہوتی اس کی دور تک کیا کرنا ہے اس لیے تو آپ کو حق دیا گیا تو ایسا بے خوفی کی مظاہرہ مت کیلئے طلاقیں دے دے گا تھے اسی طرح جو ہے اب اگر جو ہے